اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رضا ایس ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید حبروں کا سسلہ پڑھاتے ہوئے حبشان کرتے ہیں بوانا سے ڈپٹی کمیشنر چنیوڑ اور اسسٹنٹ کمیشنر رائے خورم شہزاد بٹی کی حدیت پر شہریوں میں کرونا ویکسین لگانے کا عمل تیزی سے جاری ہے بوانا ڈپٹی کمیشنر چنیوڑ اور اسسٹنٹ کمیشنر بوانا رائے خورم شہزاد بٹی کی حدیت پر شہریوں میں کرونا ویکسین لگانے کا عمل تیزی سے جاری ہے اور آج میکمہ ہیلتھ کی ٹیم چک نمبر دو سو تئیس رمانہ شمالی پہنچی ہے جہاں پر ٹیم گھر گھر جا کر شہریوں کو کرونا ویکسین لگا رہی ہے ٹیم کی نمیندگی ڈاکٹر احمد نعیم کر رہے ہیں اس موقع پر ڈاکٹر احمد نعیم کا کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر احمد نعیم ہے ہماری ہیلز ٹیم بی ایچ او دو سو تئیس رمانہ چک سے آئی ہے ڈسٹرٹ گورنمنٹ اور ہمارے اسسٹنٹ کمیشنر صاحب جناب رائے خورم شہزاد بٹی کی حدایات کے مطابق تمام شہریوں کو کرونا ویکسینیشن لگوانا لازمی ہے ڈسٹرٹ گورنمنٹ کی ادایات کے مطابق شہریوں کی مختلف قسم کی جو سہولیات ہیں مختلف جو ہمارے دفاتر ہیں اس میں ڈیفرنٹ جو آپ کی فسیلٹیز ہیں وہ بند کی جا رہی ہیں جو لوگ ویکسین نہیں لگائیں گے ان کے لیے اس لیے اگر شہری ڈیفرنٹ فسیلٹیز سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کرونا ویکسینیشن لگوانا لازمی ہے کہ ظلائی حکومت اور اسسسٹنٹ کمیشنر کی ادایت پر ان کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے تمام شہریوں کو کرونا ویکسین لگوانا لازم ہے کرونا کی چوتھی لیر کے فیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے ان تمام شہریوں کو سرکاری میکمو اور اداروں میں سرفسز فرام نہیں کی جائے گی جنہوں نے کرونا ویکسین نہیں لگوائی اور ان تمام شہریوں کو سرفسز فرام کی جائیں گی جو کرونا ویکسین لگوائیں گے تو اس حوالے سے شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ جلد آجلد کرونا ویکسین لگوائیں تاکہ ایک طرف کرونا ویرس سے محفوظ رہ سکے اور دوسری طرف سرکاری میکمو اور اداروں میں بلا تقیر سرفسز حاصل کر سکے کیمرامین محمد عارف ڈیکو کے ساتھ محمد افضل ربانہ تحصیل بھانا